اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹا آج ہم چیپٹر نمبر ٹو باب ٹو کا اس کے لونگ پیسن ہے روزہ فضیلت اور ما شرطی اثرات روزہ کے مطلق بیٹا ہمارے ایکسرسائز میں تین لونگ پیسن دیئے گئے ہیں اور تین جو ہیں وہ آج ہم کریں گے نمبر ون ہے روزہ کا مفہوم نمبر ٹو ہے روزہ کے فضائل نمبر تری ہے روزہ کے معاشر تی اثرات نمبر ون ہے روزہ کا مفہوم عزیز طلبہ لیسن کے سٹارٹ میں ہی جو دیا گیا ہے اس کا ہم مفہوم لکھیں گے روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اس کے لیے قرآن و حدیث میں لفظ سوم یا سیام استعمال ہوا ہے جس کے معنی ہیں رک جانے یا بچ جانے کے ہیں شریع اسطلاح میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے گروب آفتا تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشہ سے رک جاتا ہے اسے سوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے تو عزیز طلبہ اس کا انثر یہیں تک تھا آگے ہے روزہ کی فضائل روزہ کی فضائل یہاں پر ہمارے لیسن کے سٹارٹ میں پہلی تین لائنز چھوڑ کر روزہ کی فضائلت بیان کی گئی ہے وہاں پر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ وہ لکھی گئی ہے اِذَا دَخَلَ رَمَدَانُ فُتِحَا عَبَوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ عَبَوَابُ جَحَنَّمْ وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ تو اس کا تجمع سماد کیجئے گا اِذَا جَبْ دَخَلَ دَخِلَ ہوتا ہے رَمَدَانُ رَمْدَانِ فُتِحَا فُتِحَتْ خُول دیے جاتے ہیں عَبَوَابُ الْجَنَّةِ عَبَوَابُ بَاپ کی جمع ہے عَبُبَاب دروازے علجنَّة جنت کے جنت کے دروازے کھول دی جاتے ہیں جب رمضان المبارک داخل ان سے بنا جب رمضان المبارک سٹارٹ تھا ہے شروع ہوتا ہے تو اس کے دروازے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور فرمایا وَغُلْ لِقَتْ عَبُوابُ جَحَنَّم وَغُلْ لِقَتْ بَنڈ کر دیے جاتے ہیں عَبْوَابُ دروازے جَحَنَّم جَحَنَّم کے دوزہ کے دروازے بندگا دی جاتے ہیں ورسل چلت اور جکڑ دیا جاتا ہے باند دیا جاتا ہے اششیاتین شجادین کو جکڑ دیا جاتا ہے باند دیا جاتا ہے تو رمضان مبارک کی سب سے بڑی فضیلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو بے حساب عجر و ثواب عطا فرماتا ہے اور اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو آیتیں مقدسہ ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حدیثِ خدسی ہے اَسْسَوْمُورِ وَعَنَا عَجِزِبِهِ روزہ میرے لئے ہے اس کا عجر میں ہی دوں گا آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہم عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زقاہ دیتے ہیں حادی کرتے ہیں تو سب کے سب عامال جو ہے ان کا عجر فرشتے لکھتے ہیں نیکی ہم کرے کوئی دائیں کندے والا فرشتہ وہ لکھتا ہے برائی ہم کرے کوئی بائیں کندے والا فرشتہ وہ لکھتا ہے اور جب ہم یہ عامال سر انجام دیں نماز زقاہ حج تو یہ عامال اس کا عجر فرشتے لکھتے ہیں لیکن روزہ جو ہے روزہ کا عجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میرے فرشتے ہو تو میں نے نہیں لکھنا بلکہ اس کا عجر میں اپنے بندے کو براہ راست خود عطا فرماؤں گا کیونکہ اس کا عجر اتنا زیادہ ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ تم لکھ سکو اس لئے فرمایا کہ اس کا روزہ دار کو بے حساب عجر و ثواب دیا جاتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ابن آدم ابن آدم سے مراد جو آدم کی اولاد ہے آدم کے بیٹے ہیں ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں ابن آدم جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا عجر اللہ تعالیٰ کے ہاں دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہو جاتا ہے عزیز طلبہ اب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کا عجر کتنا ہوتا ہے شارٹ پیسن کے علاوہ آپ سے ایم سی گلد میں پوچھا جا سکتا ہے کہ ہر عمل کا عجر کتنا ہوتا ہے تو اس میں آپ نے یہ لکھنا ہے کہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک کس کا یہ ابن آدم آدم کے بیٹے کے ہر عمل کا عجر ہے روزے کا نہیں ہے اگر آپ سب کچھ لے جائے کہ روزے کا عجر کیا ہے اب اس میں آپ یہ نہیں لکھتے ہیں کہ دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک بلکہ روزے کا تو عجر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکھا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سوائے روزہ کے باقی عامال جو ہیں ان کا عجر دس گناہ سے لے کر سات سو گناہ تک ہے اور روزے کا عجر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ وہ میرے لیے ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا عجر دوں گا تو یہ فضائل ہے اس کے ساتھ آپ نیچے والی جو لائنز ہیں وہ بھی اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں نمبر تھری جو ہے لانگ پیسل نمبر تھری روزے کے ما شرطی پوائل بیٹا یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ہماری بک میں روزے کے ما شرطی اثرات ما شرطی اثرات ان کو ہم ما شرطی فوایت میں چیند کر سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں وہ جو سارے پوائنٹس ہیں آپ نے سارے کے سارے پوائنٹس یاد کرنی ہے ضروری نہیں اگر آپ یہ کہیں کہ پچھلے سال only five پوچھے گئے ہیں ہم five یاد کر لیں بیٹا بعض اوقات ایسی ہوتا ہے کہ انسان five یاد کر لیں اور اللہ نہ کرے ان میں سے کوئی ایک آدھا پھول جائے تو اگر زیادہ یاد کیے ہوں گے اگر کوئی پوائنٹ رہ بھی جائے پور بھی جائے تو جو زیادہ یاد کیے ہیں ان میں سے بکیہ جو ہے ہم یاد کر کے وہ ہم اپنے ایزی لی لکھ سکتے ہیں اس لیے جو ہمارا دوسرا صفحہ ہے اس میں روزے کے ما شرطی اثرات بیٹا دیئے گئے ہیں تو اس میں کسی قسم کی پرابلم ہو تو بیٹا پوچھ سکتے ہیں تو بکیہ اس کے اندر ایک دو شارٹ پیسن ہے وہ بیٹا پہلے آپ کو کروا دیئے گئے ہیں اور شارٹ پیسن بھی ہو گئے ہمارے ایم سی کیوز اور آج ہم نے لانگ پیسن بھی تینوں کے تینوں ہم نے کر لیے امید کرتا ہوں آپ اس کو اچھی طرح اصبر کریں گے وسلام